یہ ہے جی اید کے چاند رات والے دن کے ولوگ اور میں نے جو لاس ویڈیو کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ساری تیاریاں جب میں نے کر لی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا مہندی لگانے کے لیے لیکن پھر بھی تھوڑا سا ٹائم نکل گیا تھا تو بچوں کو جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ چلیں آپ کو مہندی لگا دیتی ہوں میں اور آئیشہ کو میں نے مہندی لگانے لگی تھی لیکن آئیشہ نے بالکل بھی نہیں لگوائی پتہ نہیں اس کو ا دن ہو رہی تھی کیونکہ ایک ٹچ جب ہوتا ہے مہندی کا تو وہ اس سے جو انا وہ شاید سکول جو نولے لگے لیکن اس نے فوراں جو انا مجھے کہا کہ میں نے مہندی نہیں لگانی اس کے بعد پھر میں نے امیہنی کو کہا اور امیہنی جو ہے وہ بڑے ایکسائٹر تھی مہندی لگوانے کے لیے تو اس نے مجھ سے جو انا وہ مہندی لگوائی ایک ہاتھ پہ میں نے رات کو لگا دی تھی ایک ہاتھ پہ امیہنی کو میں نے صبح لگائی تھی تو یہ ہے جی چاند رات کے ولوگ اور آئیشہ اور جو ہی آئیشہ جو دکھے اس کو دیکھا تھا ایکسائٹمنٹ ہور رہی تھی اس کو ہر ہے اور گلائیugen انا�에 مہندی لگنے ویازار گیا تو scoring'ا بہت ہی پھار اگر میں نے سکلا لگا گیا اور گلائی جو یا کہ آپöst گناہ نے سکلا لگاتیا تو بہت ہے تو اپنی جو zam mistakes کے میںWhā ہیں جاتے پر ہی آئی تھی جاند رات نہیں لگتا ایک ہر چود گaving کردفی مہندی لگ رہی ہے دوسرا ہندگی رھدہ sık سمچ جو Mandek رکھ رہا ہے ابھی دیکھیں میں بھی لگاتی ہوں یا نہیں لگاتی میں بھی دیکھتے ہیں ایسا آجو ایسا آپ کو بھی لگاؤں ماما سے آجو دیکھو میں آپی نہیں لگائی ہے نا چلو ٹھیک پھر ایسا کو نہیں لگائیں گے پھر ماما کو دے اسلام علیکم کیسی میری پیاری سیوٹیو کے فیمڈی امید ہے آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزہ میں ہوں گے انشاءاللہ تو جی سب کو میری طرف سے عید الازحاقی بہت بہت مبارک ہو اور جو جو میرے بہن بھائی جو جو قربانی کرے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے اور ابھی جو ہے وہ میں تیار ہو گئی ہوں تقریباً ساڑھ چھے کا ٹائم ہے اور ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اور ابھی جو ہے میں اور آریز تیار ہو چکے ہیں آئیشہ کو بھی تیار کروں گی اور اس کے بعد پھر آپ سے بہت کی باتیں ہوں گے انشاءاللہ ابھی ہم لوگ نماز پڑھ کے آگئے ہیں اور آئیشہ کو میں نے آجتی سلائے اس نے وہاں پہ بہت ہی زیادہ تنگ کیا تھا اور یہ دیکھیں ہاتھی جانا یہ سوگی تھی اور آریز جو ہے وہ اپنی نانو کی طرف کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ قربانی تھی چھوٹے کی بکرے کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھنا ہے تو آئیشہ سوری میں نے لائٹ آف کر دیا ہے یہ جی آریز کا گفٹ میلا ہے اس کے خالہ کی طرف سے یہ بڑا پیارا ایک پیک سے بناوا ہے یہ رسٹ ووچ بینی ہوئی ہے ساتھ میں یہ پینسلز دو پینسلز ہیں اور ریزر ہے شاپنر ہے سکیل بھی ہے تو بڑا پیارا جوانا ایک پیک بناوا ہے دیکھیں اس طرح سے تو اس نے اس کو عید کا گفٹ کیا دی ہے کیونکہ امی کی طرف آئی بھی ہے آمنا چھوٹی سسٹر تو وہاں اس نے اس کو گفٹ کیا اور آئیشہ کے لیے جو پینسلززہیں تو میں یہ دکھاتم ہوں یہ پینسلز ہے آئیشہ کی بہت پیاری بینی ہوئی ہے اس طرح سے یہ پونی ہیں ساتھ میں اور یہ دو پینسلز ہیں اور ساتھ میں یہ پینسلز ہیں تو بہت پیاری ہیں آمنا نے جو انہا آئیشہ کے لیے بھیجھیں وہ ریزرز ری تھیے ابھی ہم یہاں پچھلی بھی الرسٹ ہے پہ رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں بھی کیا کھاتے پیٹھتے ہیں ریز ہو گیا تھا نانو کی گھر قربانی ہو گیا دیکھی تھی آپ نے ہوتے ہوئے اچھا اچھا نہیں ٹھیک ہے عائشہ جو نا وہ سٹیل سوئی بھی ہے کیونکہ صبح صبح اٹھی تھی نا تو بس اس کے بعد جو اس کی نیندی سرب ہوگی تھی اور ابھی بھی وہ سو رہی ہے امیحانی اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک ایچھے کریں اید مبارک کیا لکھ رہی ہو عائشہ کی طرح ہے امیحانی دور چلے گی ہے اور کون سے کپڑے پہنے ہیں اید دکھائیں کپڑے تو دکھا دیں اید مبارک اتنا پیارا جوتا چوڑیاں دکھائیں مہنڈی بھی لگائی ہے یہ بھی چوڑیاں پہنی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہوں میں عائشہ نیچے چلے گی آج چلے نیچے چلے چلو ٹھیک ہے لکھ لو آپ ہاری صاحب کا آپ کی قربانی ہوگی ہے کب کرنی ہے جب آپ پی لائب آئیں گے جب آپ پی لائب آئیں گے انہوں نے آنے آج آرے کیا کر رہے ہیں چلیں دنیچے چلتے ہیں محمد زکریہ اسلام علیکم اید مبارک محمد زکریہ اید مبارک یہ بیبی پارا پالا اتنے پارے پپے بھنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایدھے دیکھو محمد زکریہ ایدھے دیکھو ایدھے دیکھو ایشہ کی چوئیاں دیکھو ایشہ کی چوئیاں ایشہ کی پین ایشہ کی بینگر پھارو قبار روز کیا کھا رہا ہے آئیس کریم آئیس کریم آئیس کریم آیاں آجو آجو مین پاچ آجو مین پاچ آجو مین پاچ آجو آیاں ہیں آیاں ہیں آئیس کریم لیلہنی ہے کیا رольше دوپہر کا ٹائم ہے دوپہر کا کھانا جو ہمارا تایا کی طرف تھا تو ان کی طرف کھانے کی دعوت تھی ہم لوگ وہاں پہ کھانا کھا کے آئے اور کھانا آسکارا کھانا کھا کے جب ہم واپس آیا تو فوراں سے ہمارا جو گوشت آ گیا تھا اور پھر اس کے جو ہم لوگ پھر حصے شیصے کرنے لگے جیسے ہم نے برابر تین حصے میں کر کے ایک گریبوں کے گئے تھا ایک حصے جو ہمارے جو ہمارے گئے تھا اور ایک ہمارے گئے تھا پھر اس میں سے جو ہم نے جو بھی فیبرر مبارد وغیرہ کرنے ہوتا تایا کی طرف اور اس کے بعد جو بڑی باجی ہیں انہوں نے بھی قربانی کی تھی تو اس کے بعد اب ہماری دعوت ادھر ہے تو ہم لوگ وہاں جانے لگے ہیں تو ہم لوگ جائیں وہ تھوڑا تھوڑا سا پھر ہمارا گوشت آتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا اس کو سارا سمیٹ دیا میں نے آپ کے ساتھ کلپ شیئر کر دیا اور یہ دیکھیں پیچھے اریز اور ہاریس باجی کا بیٹا ہے وہ دونوں آئے ہیں پیو پر تو ابھی ہم ادھر ہی جائیں گے تو ٹھیک ہے اور آپ لوگ کی عید کیسی گزر ہی آپ لوگ بھی ضرور کمنٹ بکس میں مجھے بتائیے گا اور اپنے بہت سا خیال رکھے گا آپ لوگ یہ جی میں نے بہنا تھا عید کے فرسٹ آئیے والا ڈریس جو کہ میں نے اپنے شیئر کیا تھا اس کے بٹن چھوٹن میں نے لگا لیے تھے اور دوپٹہ جو ہے وہ میں نے اس طرح سے ڈائی کروایا تھا یہ بھی میں نے شیئر کیا تھا اب تو خیر بھی بری حالت ہو گئی ہے اس طرح سے شیئرز تین شیئر میں تھا جو کہ فلاور میں کلرز نے ہوئی والے اور یہاں بھی ان کے کام دیکھیں جمپنگ 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 اریز پیچھو جو جمپنگ ساکر بھی آپ کو بتے یہ ساری جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بیزی ہوتی ہیں جانٹس بھی بیزی ہوتی ہیں ہماری یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ قربانی گھر میں خود ہی کرتے ہیں تو ڈازاری بات ہے جانٹس بھی بہت بیزی ہوتی ہیں اور لیڈیز بہت بیزی ہوتی ہیں اور بچے جو ہے وہ اس طرح ہی انجوئے کر رہے ہوتے ہیں اصلی بچوں کی ہوتی ہے بچے بہت انجوائے کرتے ہیں اور جب قربانی ہو جاتی ہے پھر ان کے رونے نکل رہے ہوتے ہیں تو چینے جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت امید ہے آج کا لوگیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو دیفنیٹلی کر لیجئے ٹھیک ہے اور لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اور ٹھیک ہے جی ملتے ہیں اپنے نیکس ٹلاغ میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ اللہ نے کے بہان